اللہ کریم نے اشارت فرمایا یا یوہنیاز اے لوگو قد جا اکم برہان من ربکم تحقیل تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے برہان آگیا وَأَنزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور ہم نے نور مبین نازل کیا اب اس ایتِ کریمہ میں اندر نہیں کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے فرمایا کہ اے لوگو تمہاری طرف برہان آگیا برہان کا ایک معنی ہے دلیل اور برہان کا ایک معنی ہے موجہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلیل بھی ہیں اور موجزہ بھی ہیں دلیل کیسی ہیں اور دلیل ہوتا ہے دلیل ہوتی ہے دعوے کی تو دعویٰ ہوگا تو دلیل ہوگی دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ اور دلیل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل اگر مضبوط ہوگی تو دعویٰ مضبوط ہوگا دلیل کمزور ہوگی تو دعویٰ کمزور ہوگا دلیل میں عیب ہوگا تو دعویٰ میں عیب ہوگا جب دلیل بے عیب ہوگی تو دعویٰ بھی بے عیب ہوگا اس لیے خدا نے فرمایا اے حبیب میں نے آپ کو دلیل بنا کر بھیجا ہے اور قرآن پاک میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا برہان کا معنی دلیل بھی ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ لیا تم کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قرآن پاک رات کو بناتے ہیں اور صبح سنا دیتی ہیں تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ اگر اس دعوے میں سچے ہو اور دوسرے مقام پر اللہ کریم نے فرمایا برہان کا معنی موجزہ دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کریم نے قرآن پاک میں لفظ برہان سے کہا کہ ہم نے ان کو دو موجزے عطا فرمایا اللہ کریم نے فرمایا ہم نے موسیٰ کریم اللہ کو دو موجزے عطا فرمایا ایک موجزہ ید بیضہ اور دوسرہ موجزہ عصا مبارک ید کہتے ہیں عربیمی ہاتھ کو حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام جب اپنا ہاتھ مبارک بغر میں لیتے تھے باہر نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا وہ ہاتھ منبر ہو جاتا تھا دوسرا موجزہ آپ کا عصا مبارک تھا اور یہ وہی عصا کہ اگر جادوگر جو ہیں وہ رسیوں کے ساتھ بناتی ہیں تو آپ اپنے عصا مبارک کو ڈال دیتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ازدہا بن جاتا ہے جو تمام جادوگروں نے جو رسیوں کے ساتھ بناتے اس کو یہ نگل گیا اور کھا گیا اس کے بعد یہی عصا مبارک اگر پتھل پر مارتے ہیں تو بارہ چشمی جاری ہو جاتے ہیں اگر دریا پر مارتے ہیں تو بارہ راستے نکل آتے ہیں اور بارہ راستے بن جاتے ہیں اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ہم نے تمہیں دو موجزی عطا فرمائے لیکن جب میرے پیارے حبیب ایک آپ کی باری آئی تو قدار رمضی عالم نے فرمایا اے حبیب آپ سے پہلے جو نبی آئے ہم نے ان کو گنتی کے موجزات دیئے کسی کو ایک موجزہ دیا کسی کو دو موجزے دیئے کسی کے ہاتھ میں موجزہ کسی کی پھوک میں موجزہ کسی کے دیکھنے میں موجزہ اور کسی کے عصا میں موجزہ لیکن اے حبیب ہم نے آپ کو سر طعبہ قدم موجزہ بنا کر گئے جا سن کے بانوں سے لے کر پاؤں مبارک تک آپ کو سر طعبہ قدم موجزہ بنا کر گئے جا ہے اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان صبریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سب کہیں رحمت اللہ تعالی علیہ آف حرماتی ہے سر طعبہ قدم تن سلطانی زمن پول لب پول دہن پول زکن پول بدم پول سر طعبہ قدم تن سلطان زمن پول لب پول دہن پول زکن پول بدم پول کیا باد رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ ہے گلی جس کے حسین و حسن پھول آپ فرماتے ہیں حبید اے میرے آقا و مولا آپ تو سرطابہ قدم موجزہ ہی موجزہ ہیں اور پھول ہی پھول ہیں پھول ہی پھول ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے سرطابہ قدم موجزہ بنا کر بھیجا آپ کے بال مبارک موجزہ زبان مبارک موجزہ آنکھیں مبارک موجزہ دندان مبارک موجزہ ہونٹ مبارک موجزہ ہاتھ مبارک موجزہ پاؤں مبارک موجزہ لعب دہن مبارک موجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرطابہ قدم موجزہ ہی موجزہ ہے حضرت قطادر رضی اللہ داران ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابی ہیں ایک جنگ میں آنکھ شہید ہو گئی اور آنکھ کا ڈیلہ اٹھایا ہاتھ کی اتھیلی پر رکھا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہاں دے عرض کی آقا و مولا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آنکھ میں تیر لگائے آنکھ نکل گئی ہے آنکھ لینے کے لیے آدھے ہوا میرے آقا نے فرمایا قطادر آنکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے عرض کی حضور میں نے آنکھ کا سوال کیا ہے جنت کا ذکر نہیں کیا میرے آقا فرماتے ہیں قطادر وقت ہے لینے کا آنکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے عرض کرتے ہیں حضور آنکھ کا میں نے سوال کیا ہے آنکھ میرے کہنے کے مطابق دے دیجئے جنت اپنے ارشاد کے مطابق اطاف فرما دیجئے سحابہ کا یہ ایمان تھا کہ میرے آقا آنکھ بھی دے سکتے ہیں اور جنت بھی دے سکتے ہیں آنکھ بھی عقا کر سکتے ہیں جنت بھی عقا کر سکتے ہیں اسی لئے آلہ حضورت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے من کر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی جلو فرما ہوگی جب تلات رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں جو حاضر ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا قطادہ آنکھ کا ڈیلہ میرے اپنے میرے آقا نے اپنے دست مبارک سے پکڑا حضرت قطادہ کی اس جگہ پر رکھ دیا جہاں سے وہ نکل لیا حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں رکھنے کے بعد میرے آقا نے یہ بھی کہا کہ وہاں سے دوائی اٹھا کر لیا ہوں کہ میں ان کی آنکھ میں دوائی لگا دوں لوابتان مبارک لگا دیا آنکھ کی روشنی بہان ہو گئی اور صرف بہان نہیں ہوئی بلکہ پہلی آنکھ کی روشنی سے زیادہ اس میں بنائی ہے جو مصطفیٰ نے عطا کی ہے آپ کہیں گے اس کی وجہ کیا ہے وجہ ہی ہے جو خدا نے عطا کرنی تھی وہ تو کرنی ہے جو اس میں روشنی جو اس کے اندر بنائی کی وہ خدا نے عطا کر دی اب جو خدا نے عطا کی تھی وہ تو تیر لگنے سے نکل گئی میرے آقا نے عطا کر دی فرمایا حبیب جو خدا نے عطا کی ہے اس سے زیادہ بنائی اس میں ہوگی جو مصطفیٰ نے عطا کی ہے کیونکہ یہ میرے آقا کا موجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حضور علیہ السلام سرطابہ قدم موجزہ ہی موجزہ ہے پہلے نبیوں کو خدا نے موجزے دے کر بیجا ہے اور میرے آقا کو خدا نے موجزہ بنا کر بھیجا ہے شہر لکھتا ہے کہ دیئے موجزے انبیاء کو خدا نے دیئے موجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی موجزہ بن کے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سرطابہ قدم موجزہ ہی موجزہ ہے حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو موجزہ بنا کر بھیجا اور ارشاد فرمایا یا یحناس قد جاءکم برہان من ربکھو بھی اور اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کو بیان کرنا شروع کر دوں تو میری زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن میرے آقا کے موجزات ختم نہیں ہو سکتی ہے حضور کے موجزات و کمانات وہ ختم نہیں ہو سکتی ہے میں کیا ہوں اگر ہلاروں علماء بھی پیدا ہو جائیں ہلاروں مفتیان کرام پیدا ہو جائیں ہلاروں قاضی پیدا ہو جائیں لیکن میرے آقا کی کمانات ختم نہیں ہو سکتی ہیں زندگی ختم ہو سکتی ہیں لیکن میرے آقا کی کمالات و موجودات ختم نہیں ہو سکتے ہیں